ناظرین یہ ان کے سوال نمبر تین کے جواب کا جواب ہے جو کسی نے مسلمان نے پوچھا تھا مرزے نے لالہ خوام میں پانچ سو اٹھ سٹھ میں ایک بھارش شریف کی غلط حدیث کا حوالہ دے دیا تھا تو جس کا یہ جواب ان مسوخ نے دیا ہے تو میں صحیح پوچھتا ہوں کہ ان کے کتنے حوالے ٹھیک کرو گے یا کتنے جھوٹ اور بولو گے یا کتنی اپنی طرف سے منگھڑت باتیں کرو گے کتنی مرادیں اور کتنی اشارے اور کتنے تم غلط تشریفات کرو گے اور یہ باتیں وہ باتیں ہیں جو کتاب میں موجود ہوتی ہیں اور بندہ نکل کر کے پوری وضاحت کے ساتھ ثبوت کے ساتھ پروف دیتا ہے کہ یہ اس کتاب سے ہم نے بات بتائی ہے یا کہیں اس کا مطلب ہے کہ مرزا بغیر کسی جانچ پڑتا لگے یہ سب کچھ لکھتا تھا یا جو بھی کرتا تھا تو دوسری بات یہ کہ یہ کیسا نبی ہے جس کو علماء کی تفاصیر کا سہارا لینا پڑا تھا کہ یہ اس نے لکھا ہے یا اس نے لکھا ہے برحال پہلا سواد ہمارا یہی ہے کہ ثابت تو بہت کچھ تم لوگ کر رہے ہوگے یہ بھی ثابت کر دو کوئی مرزا کا دیا نہیں کہ سچا نبی تو دور کی بات ہے کہ سچا بندہ بھی تھا جس کے جھوڑ کو چھپانے کے لیے تم انبیاء کران کی گستاتیاں یا کران کو غلط آیات کر کے بیان کرتے ہو تشریح کر کے تو انبیاء نعوذ باللہ جھوٹا کرنے کے لیے تم احادیث پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہو مگر امام مہندی یا حضرتیس علیہ السلام کی تمہیں احادیث جو سو سے زائد ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتی اور تم کہتے ہو کہ مسلم اور بخاری میں بھی امام مہندی کا ذکر نہیں ہے تو یہ ہم وہی بتاتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی ان کی غلطی نہیں یہ ان کے بڑوں کی غلطی جنہوں نے یہ حادیث نکالی ہوئی ہم آپ کو بالکل حوالے صفحہ اور سب کچھ بتائیں گے جو کبھی کبھی تم ڈنڈی مار جاتے ہو کہ یہ حدیث وہاں سے اور حوالہ بغیرہ نہیں دیتا ہے یا کسی چیز کا تم پروف صحیح طرح سے نہیں دیتے تو یہ کہہ رہا تھا کہ انبیاء کرام کی یہ گستاہی کرنے میں بہت جلدی آگے نکل جاتے ہیں حضرت آدم نے اسلام کا ذکر کرتے ہیں حضرت آدم اسلام کا زمانے میں پہلے اس طرح کی بات ہوتی نہیں تھی جو ان سے ہو گئی ہے اس طرح کا پہلے ذکر ہوتا ہی نہیں تھا جو شیطان نے ان کو دھوکہ دیا تو دھوکہ اس وقت انسان کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں تھا یہاں تو یہ ایک بھول تھی تو پھر مچھلی والی آیت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منصوب کرنے کی جو کوشش کی استعفراللہ اللہ ان کے کفر سے بچائے انہوں نے اگلی آیتیں نہیں پڑھیں جس میں مفہوم ہے کہ ان کے غلام نے کہا کہ میں مچھلی بھول گیا تو حضرت موسیٰ ابراہیم کا یہ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹ کہتے ہیں لیکن یہ تو سارا حدیث میں لکھا ہے اور یہ حدیث میں بھی تشریح ہے کہ یہ شرن جھوٹ ثابت نہیں لیکن جتنا ان کا مقام تھا وہ صرف اس چیز سے ڈرتے تھے کہ بات تھوڑی سی آگے پیچھے کی بہرحال ان ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ یہ کہ ابھی ہم حدیث دیکھی بھی ہوگی کہ یہ جو یہودی نواز ہیں کفر پھلا رہے ہیں جو ان کو یہی سے دیکھنے کے حدیث میں یہ سب کچھ ہے اور قرآن مجید کا جو انہوں نے غلط ترجمہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منصوب کرنے کوشش کی یہاں جو بھی ہے چلو ٹھیک انسان خطا کا یہاں بھول ہو جاتی ہے لیکن جو یہ قرآن کی جو قرآن کا ترجمہ انہوں نے غلط موسیٰ علیہ السلام پر منصوب کیا ہے کتنی جورت ہے اس میں آگے اس نے وہ آئیت نہیں پڑی کہ صرف غلام سے بھول ہوئی ہے تو اپنے جھوٹے نبی کو انہوں نے سچا کرنے کے لئے نعوذ باللہ تو جھوٹوں پر خدا کی لعنت اور یہ جو جہودی نواز ہیں جن کے رحم و کرم پر یہ پل بڑھ رہے ہیں اللہ ان پر لعنت کرے اِنَّ اللَّهُ وَنَا لَحِرَا جَا